بیرائش میں ہتھیا ہوئی ہے وہ انکاؤنٹر نہیں ہے یہ سرکار ہتھیا کرتی ہے اپنی ناکامی چھپانے کے لئے ہاں وکاس اگاڑی میں ایم وی اے میں سماجوادی پارٹی نے بارہ سیٹیں مانگی ہیں دو بیدھائک ہمارے ہیں اور ہم وہ لوگ ہیں جو کبھی کبھی کم سیٹوں پہ بھی سنتوشت ہو جاتے ہیں کم سے کم سممان کی طرح جس طریقے سے سماجوادی لوگ یہاں تیاری کر رہے ہیں اشاد ہیں کل ہم لوگ مالے گاؤں تھے کیا اتحاد سے کارکم تھا بارش کے بعد بھی لوگ ہٹے نہیں گئے نہیں تو ایسے تمام سیٹیں ہیں جن کی جانکاری ہم نے دے دی جہاں پارٹی مجبوط ہیں ان کی سیٹیں بھی ہم نے گھوست کر دیں اور ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں مجھے تو یہ بتایا جاتا تھا کہ سب سے اچھی سڑک مہاراج کی ہے کل میں مالے گاؤں سے لے کر کے دھولیا آپ کے شہر تک آیا ہوں میں گڑے نہیں گن پایا یہ ٹول اسی لئے لیتے ہیں لگتا گڑا بھرنے کے لیے لیکن اس ٹول سے گڑا نہیں بھرائیاتا آپ کی جیب سے پیسہ نکال کر کے یہ اپنی جیب میں رکھ لے رہے ہیں اور اس کا پردام یہ ہے کہ سڑکوں پہ گڑے ہیں ہمارے ہاں اتب دیز میں جو سڑکیں بنی ہیں اس میں آپ ہوائی جاز اتار سکتے ہیں اور جس سمیں سماج وادی لوگوں نے سکوئی مراج اور ہرکولیس سڑک پہ اتارا تھا اسی سمیں دیش کے بردان منتری جی دیش کے سڑک منتری نے یہ کہا تھا کہ ہم ایسی تیز ہائیوے بنائیں گے جن پر ہوائی جاز اتر سکتا ہے بتاؤ یہاں کے تو سڑک منتری ہیں کیا آپ کے دھولےوں مالے گاؤں کے بیچ میں ہوائی جاز اتر سکتا ہے گڑے سے بچ جاؤ تب ہی کچھ ہو پائے گا بیرائش میں ہتھیا ہوئی ہے وہ انکاؤنٹر نہیں ہے یہ سرکار ہتھیا کرتی ہے اپنی ناکامی چھپانے کے لئے بیرائش میں ہتھیا ہوئی ہے وہ انکاؤنٹر نہیں ہے یہ سرکار ہتھیا کرتی ہے اپنی ناکامی چھپانے کے لئے ہاں وکاس اگاڑی میں ایم وی اے میں سماج وادی پارٹی نے بارہ سیٹیں مانگی ہیں دو بیدھائک ہمارے ہیں اور ہم وہ لوگ ہیں جو کبھی کبھی کم سیٹوں پہ بھی سنتوشت ہو جاتے ہیں کم سے کم سممان کی طرح جس طریقے سے سماجبادی لوگ یہاں تیاری کر رہے ہیں اشاد ہیں کل ہم لوگ مالے گاؤں تھے کیا اتحاد سے کارکم تھا بارش کے بعد بھی لوگ ہٹے نہیں گئے نہیں تو ایسے تمام سیٹیں ہیں جن کی جانکاری ہم نے دے دی جہاں پارٹی مجبوط ہیں ان کی سیٹیں بھی ہم نے گھوست کر دیں اور ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں مجھے تو یہ بتایا جاتا تھا کہ سب سے اچھی سڑک مہاراج کی ہیں کل میں مالے گاؤں سے لے کر کے دھولیا آپ کے شہر تک آیا ہوں میں گڑے نہیں گن پایا یہ ٹول اسی لئے لیتے ہیں لگتا گڑا بھرنے کے لئے لیکن اس ٹول سے گڑا نہیں بھر آیا تھا آپ کی جیب سے پیسہ نکال کر کے یہ اپنی جیب میں رکھ لے رہے ہیں اور اس کا پردام یہ ہے کہ سڑکوں پہ گڑے ہیں ہمارے ہاں اتب دیز میں جو سڑکیں بنی ہیں اس میں آپ ہوائی جاز اتار سکتے ہیں اور جس سمیں سماج وادی لوگوں نے سکوئی میراج اور ہرکولیس سڑک پہ اتارا تھا اسی سمیں دیش کے بردان منتری جی دیش کے سڑک منتری نے یہ کہا تھا کہ ہم ایسی تیز ہائیوے بنائیں گے جن پر ہوائی جاز اتار سکتا ہے بتاؤ یہاں کے تو سڑک منتری ہیں کیا آپ کے دھلےوں مالے گاؤں کے بیچ میں ہوائی جاز اتار سکتا ہے گڑے سے بچ جاؤں تب ہی کچھ ہو پائے گا ہے